بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان یا کنابدو یا کنزدائین اس وقت پوری دنیا کی سب سے بیانک اور خطرناک ویڈیو عالمی وبا سے بھی بڑی طبعی 29 اپریل 2020 کو کیا ہونے جارہا ہے کیا یہ دنیا ختم ہونے جارہی ہے کیا عالمی وبا کے بعد اس دنیا کا نامنشان مٹنے لگا ہے سائسدان کیا کہتے ہیں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے اور یہ کائنات یہ دنیا کب ختم ہوگی یہ تمام چیزیں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا لگے بتانے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل سبکرائب کریں سال اگر نوٹکیشن ملائے کے بڑھو دبائی تاکہ جو آنے پر ویڈیوز ہیں آپ ان کو مسلم کر سکیں ہمارا فیس بک ہو ہمارا ٹویٹر ہو یا ہمارا سوشل میڈیا ہو یہ ہمیں ڈراتا رہتا رہے جب عالمی وبا آئی یعنی کہ جو ابھی عالمی وبا جو چاہ رہی ہے یہ جب آئی تو اس نے ہمیں اتنا ڈرائیا کہ ہمیں لگتا تھا کہ یہ عالمی وبا ہمیں ہو چکی ہے اس عالمی وبا کے بعد ناسا نے بھی لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیا ہے ناسا نے اور جو سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں یہ لوگوں کو ڈرانا رہے ہیں کہ انتیس اپریاد دو ازار بیس کو ایک آسٹروائیڈ ٹکرائے گا زمین کے ساتھ جس آسٹروائیڈ کا نام ہوگا فائیف دو سیون سکس ایٹ ون نائن نائن ایٹ او آر ٹو اس آسٹروائیڈ کے ٹکرانے کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی ناسا اس بارے میں کیا کہتا ہے اب سنیے گا اس آسٹروائیڈ کے بارے میں جو انفرمیشن تھی اور جو ریسرچ تھی جو کہ ناسا اپنی پکچرز کے اوپر ہر وقت کر دا رہتا ہے انہوں نے اس آسٹروائیڈ کی جو ریسرچ تھی وہ نائنٹین نائنٹی ایٹ سے سٹارٹ کر دی تھی ان کا یہ کہنا تھا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہر وقت وہ سیارے وہ پتھر عام سبان میں کہہ رہتے ہیں وہ پتھر جو کہ آسمان سے زمین کی طرف بڑھتے ہیں جیسا کہ شہاب ساتھ تک ہو گیا اس طرح مختلف قسم کے اسٹروائیڈ جو ہوتے ہیں یہ جب زمین کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ زمین پر آ کر زمین کو لگتے ہیں کچھ زمین میں چلے جاتے ہیں کچھ زمین پر تباہی پیلاتے ہیں اس سے پہلے کہیں ایسے پتھر آئے جنہوں نے زمین پر اتنی تباہی میں جائی کہ آج سے پہلے ایک ڈائنساوس ایک جو جمع ہوا کرتا تھا وہ ختم ہو گیا تھا ان پتھروں کے ٹکنانے کی وجہ سے ایسا کہنا ہے سائنس کا اور ایسا کہنا ہے ناسا کا اب یہ جو پتھر ہے اس کا جو ڈائیومیٹر ہے وہ ہے 4.1 کلومیٹر اس کا ڈائیومیٹر ہے اس کے علاوہ جو یہ ایسٹروائیڈ ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹکرائے گا زمین کے ساتھ ایسا سوشل میڈیا والے بتا رہے ہیں کہ انتیس سپریز دوزار بیس کو یہ زمین کے ساتھ ٹکرائے گا اور زمین ختم ہو جائے گی جبکہ ناسا اور جو سائنس ہے جو کہ ان کی پکچرز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ جو ہے یہ پتھر 6.2 ملین دور سے یعنی کہ دور سے وہاں سے یہ نکل جائے گا 6.2 ملین جو اس کی کلومیٹر ہے اس سے یہ دور سے ہی گزر جائے گا اس سے یہ مراد بندی ہے کہ 6.2 ملین یعنی کہ 62 ملین جو ہے اس سے بھی دور اس سے یہ جو اسٹروائیڈ ہے یہ نکل جائے گا اس سے یہ ہوگا کہ یہ اسٹروائیڈ زمین کے ساتھ ٹکرائے گا نہیں ایسا کہنا ہے ناسا کا اور ناسا کا جو کہنا ہے اور جو ناسا کی جو رمپورٹس ہے اور جو ان کے افیشل ٹویٹر ایکاؤنٹ ہے اس پہ یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ 6.2 ملین کلومیٹر دور سے ہی گزر جائے گا اور یہ زمین کے ساتھ نہیں ٹکرائے گا تو اس سے زمین کو کسی قسم کا کوئی بھی خطرہ لاکھ نہیں ہو سکتا آپ کی زمین بلکل سیف ہے آپ کی زمین کو کچھ نہیں ہوگا یہ ہوگی ناسا کی سٹیڈی یہ ہوگا اسٹروائیڈ کے مطلق اور یہ ہوگیا تمام علماء اکارڈنگ ٹو سائنس این اکارڈنگ ٹو ناسا آپ بتاتا ہوں کہ قرآن پاک اور جو ہماری احادیث ہیں جو تمام احادیث کی روشنی میں اور جو کرلڈی وبا چاہ رہی ہیں اس کے مطالعہ جو کانسی پیسی تھیوریس چاہ رہی ہیں کہ اس کے بعد یہ جو ٹکرانے لگا ہے پتر اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی سب سے پہلے دنیا کا ختم ہوگی اس کا جواب صرف صرف اللہ ہی دے سکتے ہیں اور اللہ ہی بتا سکتے ہیں کہ دنیا کب ختم ہوگی لیکن اگر ہم احادیث کو دیکھیں تو احادیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر جس طرح حضرت امام مہدی کا ظہور ہونا حضرت عیسیٰ صاحب کا دنیا میں آنا دجال کا آنا دجالی فطرے کا آنا اس طرح کی تمام چیزیں ابھی آنا باقی رہ گئی ہیں ابھی اس مسیحہ کا جس مسیحہ کے مطالق لوگ باگ کرتے ہیں اس مسیحہ کا آنا بھی یعنی کہ ابھی رہ گیا ہے تو کئی چیزیں ہیں جو ابھی دنیا میں ہونا باقی ہیں یہ باگ کب ختم ہوگی یہ بھی اللہ جانتا ہے اور کیا من کب آئے گی یہ بھی اللہ جانتا ہے اور یہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ اسلام کب آئیں گے اس کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کتنے ٹائم پیرٹ میں ہوگا وہ تمام چیزیں احادیث کی روشنی میں ہمیں مل جاتی ہیں لیکن جانتا صرف صرف اللہ ہے اور ہمیں صرف صرف اللہ ہی بتا سکتے ہیں کبھی بھی ان سائنٹس کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے یقین نہیں کر رہا صرف صرف قرار پاک کو کھولیں صرف صرف احادیث کو کھولیں ان سائنس کو مت مانیں یہ جو وبا ہے یہ وبا انشاءاللہ عارضی ہے میرا یہ ایمان ہے اور میرا یہ یقین ہے انشاءاللہ ہم اس وبا سے نگلے گے ایک دفعہ پھر دنیا گیرون کے واپس آئیں گی دعا کر دے ہیں کہ اللہ پاکستان کی بلکہ پوری دنیا کی یہ جو رون کے ختم ہوگی ہیں اللہ وہ رون کے واپس لائے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پساندہ ہوئی درنے کی ضرورت نہیں ہیں اللہ پہ بروسہ کریں اللہ ہی ہمارا مالک ہے اللہ ہی ہمارا رازق ہے نہ رزق پرواہ کریں نہ دریں کیونکہ اللہ کی طرف ہم نے لوٹنا ہے کلوں نفسوں ذائقہ تو موت ہم نے کسی ٹائم بھی مر جانا ہے لیکن درنا نہیں ہے گبرانہ نہیں ہے نیکس ویڈیو تاکلیف دے جائے امید کرتا ہوں ویڈیو پساندہ ہوئی نیکس ویڈیو تاکلیف دے جائے اللہ حافظ پاکستان دے دا واد پاکستان پھوش بہند ہو